ملک بھر میں کرونا وائرس کے 3938 نئے کیس سامنے آگئے اور 78 افراد کا اس بیماری سے انتقال ہو گیا نیشن کمانڈ این اپریشن سینٹر کے جاری کردہ دادو شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 16548 ٹیسٹ کیے گئے جبکہ مجموعی طور پر پانچ لاکھ ستکتر ہزار چوران میں ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں خبر شامل کرتے ہیں اپنے نمائندے خورم شہزاد ملک کے سیل ریپورٹر حرون آباد کے مطابق حرون آباد کے نواہی لاکھ کے فکیر والی میں دھانا فکیر والی پولیس کی بڑی کارروائی اقواہ برائی طوان کے مقدمے میں ملوث ایک ایٹگری کا موجریم اشتہاری کی رفتار مرزم کے قبضہ سے بھاری مقدار میں چرس بھی برامد ہوئی ہے مقدمہ درست کر کے مزید افتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے ڈی پیو قندوس بیگ نے ایسے چوز پرویز اکتر جتوئی اور ان کی ٹیم کو شاباش دیتے ہوئے کہا ہے کہ منشیات پروش معاشرے کے لیے ناسور ہیں جو اپنے ذاتی مقات کے لیے نوجوال نسل کو تباہ کی طرف دکھیل رہے ہیں ان ناسوروں کوئی سرکوبی کے لیے زلہ پولیس تمام تر وسائل بروئکار لا رہی ہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ اشتہاری مجریمان کے کلاف کارروائیوں میں مزید تیزی لائی جائے گی اور گرفتار اشتہاری مجریمان کو ٹھوس شواہد کے ساتھ چلان کر کے عدالت سے سخت سزا دلوائی جائے گی ہر نائی سے شامل کرتے ہیں نمائندہ ایٹین نیوز کے نمائندے محمد عارض ترین کی ریپورٹ کے مطابق میں خیانی ترین قبیلے کا امن کے حوالے سے خدا رانی ترین قبیلے کے سربراہ ملک مہرولہ خان ترین کی صدارت میں شہید ملک گل شاہ خان ترین کی رہائشکہ پر ایک بہت بڑا قومی جرگے کائنکات کیا گیا ہزاروں لوگوں کی شرکت علاقے میں عملانے کا عظم جرگے میں شرکت کرنے والوں کے لیے دعوت کا بھی خصوصی انتظام کیا گیا ملک مہرولہ خان ترین کا کہنا تھا کہ ان تنازات کی وجہ سے ہر نائی کے کئی نام ورشخصیات شہید ہوئے ہیں شہید ملک گل شاہ خان ترین شہید حاجی محمد نور اور شہید سید دلاور شاہ سمیت دیگر شامل ہیں میں خیانی ترین کے جرگے سے کتاب ختم کرنے کے بعد لالائی آغا نے جرگے کا اقتطامی دعا کی اس موقع پر سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے جرگے میں شرکت کرنے والوں کی بقاعدہ تلاشی دے کر چھوڑا جاتا تھا جبکہ جرگے کو ترقیب دینے کے لیے ایک خصوصی کمیٹی بھی تشکیل دی گئی تھی جو جرگا شروع ہونے سے لے کر جرگا ختم ہونے تک نگرانی کر رہی تھی خبر شامل کرتے ہیں اپنے نمائندے ڈیپٹی بیورو چیف پنجاب ملک ریحان نواز ریکن نیوز کی ریپورٹ کے مطابق پاک پتن میں تالہ توڑ چور گینگ متحرک ہو گیا نام علوم چوروں کی دو بند دکانوں میں وارداتیں تفصیلات کے مطابق سرکل پاک پتن شریف تھانہ صدر کی حدود میں ملزمان تالے توڑ کر نگدی اور قیمتی سامان لے اڑے سی سی ٹی وی فوٹیج میڈیا کو مصول ہو گئی راپ پل کے قریب رات گئے نام علوم چوروں نے بند موبائل شوپ اور پان شوپ میں وارداتیں کی ملزمان دونوں دکانوں کے تالے توڑ کر دکانوں سے ہزاروں روپے نگدی اور قیمتی سامان لے اڑے سی سی ٹی وی فوٹیج میڈیا کو مصول ہو گئی جس میں نام علوم چوروں کو لوٹ مار کرتے دیکھا جا سکتا ہے دکان مالکان نے تھانہ صدر میں اندراج مقدمہ کے لیے درپاس جمع کروا دی خبر شامل کرتے ہیں ڈسٹرک ریپورٹر ایٹین نیوز رانہ رسوان احمد کے مطابق بھاول نگر میں حکومت پنجاب نے کرونا کی وبا کو کنٹرول کرنے کے لیے بروقت اقدامات کیے ہیں ڈیفٹی کمیشنر شویب قان نے کہا ہے کہ صورتحال کنٹرول میں ہے لیکن عوام کو کسی صورت میں احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے اس وقت 48 کرونا پوزیٹیو کے مریض ہیں جن کی حالت تسلیف اکش ہے اور ظلے میں ایک منچنہ بات کا تاجر مریض کو کرونا سے جامبر نہ ہو سکا اجلاس میں محکمہ صحت کے علاوہ دیگر محکموں کے افسران نے شرکت کی محمد عارف کرین کی ریکورٹ کے مطابق پہلو ممبر صوبائے سملی اور ڈیپٹی فارلیمانی لیڈر پاکستان تحریکنگ صاحب میر نصیب اللہ مری نے میونیسپل کمیٹی کے لیے ٹریکٹر اور سوزو کی مینی چیمبر کی چابیاں چیپ آف آفیسر ایف سی یوسف کیسران کے حوالے کرتی میر نصیب اللہ مری نے ذراعہ بلاک کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہلکے کے عوام کی ترقی کے لیے ہر ممکن دستیاب وسائل بروئے کار لا رہے ہیں دنیادی سہولیات، بجلی، پانی، سڑک، صحت اور آب نوشی کے سکیم کی فراہمی اور اشتماعی ترقی منصوبی اور ان کے اولین ترجی ہیں ترقیاتی منصوبوں پر میاری کام کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں شہر کی خوبصورتی اور صفائی کے لیے میونیسپل کارپوریشن کے عملے کو ہر ممکن اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہے انہوں نے مزید کہا کہ ہلکے کے عوام کے لیے ہر فورم پر آواز اٹھاؤں گا عوام کی توقعات کو کمیٹ حیث نہیں پہنچاؤں گا علاقے کی پسماندگی کا خاتمہ، ترقی اور خوشحالی اور عوام کی افلاح و بھیبوت کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لانا ان کی اولین ترجیحات میں شامل ہیں جب بھی ابھی ہم نے کوئی میں نے یہ نہیں دیکھا ہے جس نے مجھے ووٹ دیا ہے یا نہیں دیا ہے ہمارا کوشش یہی ہے کہ ہر گھر میں پانی ملے ہر گھر میں بجلی ہو ہر گھر میں سولر ہو میرا انشاءاللہ یہ کوشش ہے اور میں آپ لوگ میڈیا والوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہر جگہ پہ مجھے سپورٹ کیا کیونکہ میں یہ نہیں ہوں میں فرشتہ نہیں ہوں میں بھی انسان ہوں کچھ مجھے دکھائی نہیں دے رہا ہے تو میڈیا والے مجھے بتا رہے ہیں میں اس پہ میں ابھی بھی ایک دو دن پہلے مجھے قیوم کا فون آیا اس پہ بھی میں نے کر دیا ہے انشاءاللہ جلدی نیو کیلی آیا ہے یہ جو نیچے کیلیاں ہیں انشاءاللہ ان کے لیے پیسے میں نے رکھ دیا ہے انشاءاللہ اس پہ بھی جلدی کام سٹاٹ ہونے والے ہیں کیونکہ کولو کی تاریخ میں پہلی دفعہ جو ہم لوگوں نے موسپل کمیٹی میں مشینری کے کچھ تو مشینری پہنچ کے اٹریکٹ وغیرہ کچھ اور بھی آنے ہیں میرا انشاءاللہ پہلے دن سے یہی تھا کہ میں کولو شہر اور دوسرے لاکھوں کو جو بھی ہو سکے میرے بس میں میں ترکی دے سکوں کیونکہ گلی کچھو یہ جو بازار ہے دوسرے آئے اس میں نالیاں ہیں دوسرے ہمارا کوشش ہے کام جاری ہے ابھی بھی ہو رہا ہے انشاءاللہ بعد میں بھی میرا یہی کوشش رہے گا ابھی جون آ رہا ہے نئے بجٹ میں ہم کافی پیسے رکھ رہے ہیں کولو شہر کی خوبصورتی کے لیے کیونکہ ہم نے پہلے یہاں پہ صرف یہ لوگ جب اقدار میں آتے تھے قبضہ کرنے کے لیے کماز کا میں نے کہا میرے دور میں یہ کوئی نے سوچے کہ قبضہ ہوگا یا کوئی زمین ہوگا میرا یہ چلا ہے پہلے تو جہل بھی آپ لوگ کے سامنے آئے یہ بھی قبضہ ہو گیا مارکیٹیں بن گئی یہ سارے صرف ایک قبضہ گروپ آیا ہو تھا میرا یہی ہے کہ ہم نے اسی چیز کو ختم کرنا ہے خبر شامل کرتے ہیں اکارا سے بیورو ریپورٹ چہدری مجاہد محمود کے مطابق ڈسٹری کیٹ کوارٹر اسپتال میں لائے گئے مریضوں کی ڈاکٹرز کی مبینہ غفلت سے ہلاکتیں ہارٹ اٹیک کے باعث دو مریضوں کو اسپتال لائے گیا ہارٹ سپیشلسٹ نہ ہونے کے باعث دونوں مریضوں کی ہلاکتیں ہو گئیں سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو ایٹین نیوز نے حاصل کر لی ورسہ کی جانب سے اسپتال میں شدید احتجاج اسپتال عملہ مریضوں کی لواہکین میں جھگڑا ڈسٹری کیٹ کوارٹر اسپتال میں ہارٹ اٹیک کے باعث دائے گئے دو مریضوں کی ہارٹ سپیشلسٹ کی مجود نہ ہونے کے باعث ہلاکتیں ہو گئیں واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو ایٹین نیوز نے حاصل کر لی ویڈیو میں مرسہ کی جانب سے شدید احتجاج کیا جا رہا ہے لواہکین اور اسپتال عملہ ہاتھا پائی میں اتر آیا اسپتال میں کوہرام مچ گیا کبھل عظیم بھی ہارٹ سپیشلسٹ کی نائلی کے سبب کئی اموات ہو چکی ہیں لیکن کسی بھی آلہ ذمہ دار کی جانب سے اس پر کوئی نوٹس نہیں لیا گیا آئے روز اموات سے شہریوں میں شدید خوف پیدا ہو چکا ہے واقعے پر وزیراعلا پنجاب سے نوٹس خبر شامل کرتے ہیں اپنے نمائندے دیپٹی بیورو چیف پنجاب ملک ریحان نواز ایکین نیوز کی ریپورٹ کے مطابق آریفالہ پولیس تھانہ صدر کی منشیات پروشوں اور اگنڈا وردوں کے خلاف مسلسل کارروائیاں جاری دو مختلف مقدمات کے ملزمان حوالات میں بن جبکہ ملزی محمد آسیب ولد حاکم علی بھٹی سے دورانے تفتیش پسٹل برامت کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے یاد رہے اگواہ قتل رہسنی ایسے سنگین جرائم کی روکھام کے لیے اے ایس آئی ملک محمد اسلم کی تائیناتی سے واضح کمی دکھائی دے رہی ہے اس سے پہلے درجنوں مقدمات میں اشتہاری ملزمان گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں کھڑے کر چکے ہیں علاقہ بھر سے منشیات پروشوں اور ڈاکووں اور اشتہاریوں کو پکڑنے پر چوکی انچارش ملک محمد اسلم اے ایس آئی پر ہلاکہ مکینوں کا اعتماد کا اظہار اور انہیں خوب سراہا خبر شامل کرتے ہیں دھارنوالا سے بیورو چیف ایٹین نیوز چودری نائم فالد کے مطابق جشتیاں میں آل پاکستان پرائیویٹ سکولز اسوسییشن کا اجلاس منقید ہوا اجلاس کی صدارت زلی صدر اے بی پی ایسے مقصود انجم جھیڑو نے کی اجلاس میں ڈسٹرک بہاولنگر کے پیف پارٹنرز نے شرکت کی اجلاس کے شرکا کا کہنا تھا کہ گزشتہ پانک سال سے قلبہ کی مہانہ فیز میں اضافہ نہیں ہوا تمام پیف پارٹنرز سکولز شدید مالی بہران کا شکار ہیں دو سال سے پیف سکولز کو ادائیگیاں تاخیر سے کی جاتی رہی ہیں اسلاس کے شرکا نے مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ دو سال سے نئے داخلوں پر آئیت پابندی کو فلکھور ختم کیا جائے اور پارٹنرز سکولز کو اوپن ایڈمیشن کی جاست دی جائے پیف سکولز پینسلیشن کا کالا قانون ختم کیا جائے چمن پاک افہان سرحد متوست کاروباری طبقے کے لیے تین ماہ سے بدستور بن ہے سرحد کی بندش کے خلاف متاثرین نے اپنی گتا گاڑیاں لے کر چمن پریس کلپ کے سامنے انجمن تاجران کے زیرے تمام احتجاجی مساہرہ کیا مساہرین نے اپنے مطالبات کے حق میں درش پلیکارز اٹھا رکھے تھے اور سرحد کھولنے کے حق میں شدید نعرے بازے کی مساہرین کا کہنا تھا کہ ان کا سارا دارومدار اس بورڈر سے وابستہ ہے اور کوئی دوسرا ذریعہ موش نہیں ہے یومیاں چالیس سے زائد افراد کا کاروبار اس بورڈر سے منسلک ہے جو کہ اب نون شبینہ کے محتاج ہو گئے ہیں ان کا مطالبہ ہے کہ علامی سرحدان کے تناثر میں چمن بورڈر کو بھی غریبوں کے لیے کھولا جائے تاکہ غریبوں کی معیشیت کا پہیا چل سکے خبر شامل کرتے ہیں اپنے نمائندے خورم شہزاد ملک تیسیل ریپورٹر حرون آباد کے مطابق حرون آباد میں بران رحمت شہر اور گردنواح میں وقفے وقفے سے بارش جاری بارش سے موسم کشکوار ہو گیا گرمی کا زور ٹوٹ گیا حرون آباد فکیر والی اور گردنواح میں وقفے وقفے سے بارش جاری ہے جس سے شدید گرمی کی شدت میں خاصی کمی واقع ہوئی ہے شہریوں نے ملاجولہ رد عمل دیتے ہوئے بتایا ہے کہ بارش فصلوں کے لیے آب حیات ہے یہ فصلوں کے لیے اس پانی کی کمی کے علاقے میں نہایت مفید ہے بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا اور موسم کشکوار ہو گیا جی بلکل اس وقت باران رحمت کا آنا آب حیات سے کم نہیں ہے علاقے میں پانی کی شدید کمی تھی کسانوں کے چیرے اکھے لٹھے ہیں بارش کے آنے سے اور فصلوں کے لیے بارش کا اس وقت آنا بہت ہی مفید ہے اور موسم کشکوار ہو گیا گرمی کے شدت میں بھی کمی آگی ہے چہرے کھل اٹھے ہیں یہ دن آل گرمی دی شدت خاصی کٹ گئی ہے گرمی بہت زیادہ شدت نہ پیاری سی تے اس بارش نال جڑے مرجائے ہوئے چہرے نے اور ایک دفعہ پھر کھل کھلا اٹھے ہیں اس وقت بارش ہو رہی ہے بارش دی وجہ تو موسم بہت خوشکوار ہو گیا اس وقت تیز بارش دار زیمیدار حضرار نو بہت زیادہ فیادہ آگا فصلہ نو ٹیول دی کمی جڑے پانی لوندی ضرورت نہیں پیش آئے گی سنجاوی اور گردونوہ میں گرد چمک کے ساتھ تیز اور موصلہ دار بارش بارش میں کہیں ہلکی یالا باری کی اطلاع ہیں بارش کی شدت اتنی تیز تھی کہ چند منٹوں میں ہر طرف بارش ہی بارش پہاڑوں کے سلابی ریلے بہنے لگے محلوں اور گلیوں میں زبردست سلابی ریلے سنجاوی شہر میں سلابی پانی دکانوں میں تاخل سنجاوی کی سلابی ریلے کی وجہ سے لورالائی زیارت ہرنائی شہرہ بھی چند منٹ کے لیے بند رہا بارش سے بڑے ندی نالوں میں سلابی پانی بارش سے موسم خوشکوار ہو گیا اور پانی کی مقدار بھی بڑھ گئی مزید معلومات کے لیے چلتے ہیں ہمارے نمائندے یوسف ناصر کے پاس جی یوسف تفصیلات سے اگاہ کیجئے گا خبر شابل کرتے ہیں اپنے نمائندے دیفٹی بیرو چیف پنجاب ملک ریحان نواز ایکی نیوز کی ریپورٹ کے مطابق آئے روز کی آندھیوں اور بارشوں کی وجہ سے پاک پتن شریف اور گردو نواح میں پائے جانے والے عام کے باغات تباہ ہو گئے مالکان کو شدید نقصان کا سامنا پاک پتن شریف میں اور گردو نواح میں بھی کسیر تداد میں عام کے باغات پائے جاتے ہیں عام کی مختلف اقسام جن میں چونسا سندھڑی ربدی شان بہت مشہور ہیں لوگ بڑے شوق سے کھاتے اور پسند کرتے ہیں لیکن اس بار آئے روز کی آندھیوں اور بارشوں کی وجہ سے عام کے باغات کو نقصان کا سامنا ہے لگا پھل زمین پر گر گیا جس سے بعد مالکان کو لاکھوں کا نقصان ہو چکا ہے جب عام پر پھل ہی نہیں تو سوغات اور خریدو پروخ کس بات کی خبر شامل کرتے ہیں اکارا سے بیرو ریپورٹ چوہدری مجاہد محمود کے مطابق ملک بھرد کی طرح پورے زلہ اکارا میں بھی حکومت پاکستان کی جانب سے پیٹرولنگ مسنوات کی قیمتوں میں کمی کر دی گئی ہے لیکن پیٹرول پمپ پر پیٹرول نایاب عوام پریشان اکارا میں بھی حکومت پاکستان کی جانب سے پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں کمی کر دی گئی ہے حکومت کی جانب سے عوام کو رلیف تو دے دیا گیا ہے لیکن دوسرے جانب پیٹرول پمپ مالکان نے عوام کو زلیل و خار کرنے کی منصوبہ بندی کر لی ہے پیٹرول پمپ پر مالکان نے اپنے اپنے پیٹرول پمپ پر تیل نہ ہونے کی وجہ سے فلیٹس اویزہ کر دیئے ہیں عوام شہر بھر کے پمپ پر چکر لگا رہی ہے حکومتی ریٹ لسٹ پر تیل نہیں مل رہا ہے شہریوں کو کہنا ہے کہ پیٹرول پمپ کی جانب سے چوری جبکہ سابقہ ریٹ پر پیٹرول مل جاتا ہے لیکن مجودہ ریٹ پر تیل نہیں مل رہا پیٹرول پمپ کی جانب سے حکومتی آرڈر کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں عوام کا وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بستار اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے نوٹس کا مطالبہ خبر شامل کرتے ہیں اپنے نمائندے ڈیپٹی بیورو چیف پنجاب ملک ریحان نواز ایٹین نیوز کی ریپورٹ کے مطابق ایسے چو چودری شکیل افتر نے دو منشیات پروش اور ایک ملزم سے پسٹل برامت کر کے مقدمات درج کر لیے ہیں ایسے چو چودری شکیل افتر نے کہا ہے کہ میں اور میرا پورا سٹاف چوبیس کھنٹے جرائے مناصر کے اقلاب سیسا پلائی دیوار بند کر کھڑے ہیں ایسے چو چودری شکیل افتر نے مزید کہا کہ میں دن رات پوری لگن کے ساتھ جرائے مناصر کے پیچھے ہوں اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھوں گا جب تک اپنے علاقے سے جرائے مناصر کا صفایہ نہ کر دوں میرا جسپہ اور لگن یہی ہے کہ میں شہریوں کو سکھ کی نیت دے سکھوں اور میں انشاءاللہ اپنے مقصد میں اللہ تعالیٰ کے کرم سے کامیاب ہو کر ہی رہوں گا فبر شامل کرتے ہیں ڈسٹرک ریپورٹر ایٹین نیوز رانہ رزوان احمد کے مطافق چشتیاں تھانا سیٹی بیڈ ویگن چشتیاں میں پولیس کی منشیات پروش جواری اور ناچائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف بروقت اور بڑی کا روائی ملزمان کے ققصہ سے بھاری مقدار میں چرس پسٹل علاق بماربازی دعو پر لگی رقم برامت کر لی سات ملزمان گریفتار ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمات درش کر لیے گئے ہیں تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے اس موقع پر ڈسٹرک پولیس آفیسر قدوس ویگ نے کہا ہے کہ اپنی نوجوان نسل کو منفی سرگرمیوں سے بچانے کے لیے زلعی پولیس اپنا اہم کردار ادا کر رہی ہے ڈسٹرک پولیس جرائم پیش آفراد کے خلاف زیرو ٹولرنس پولیسی پر عمل پیرا ہے انہوں نے مزید کہا کہ جرائم پیش آفراد کو سرکوبی عوام کی جانمال کی حفاظت اور منشیات پروشوں کا فاطمہ اولین ترجی ہے اٹک محلہ بجلی گھر مسجد عالم دین والے ایریا میں صفائی نہ ہونے کی وجہ سے علاقہ مقیم پریشان لوگوں کا کہنا ہے کہ بلدیا کا عملہ ہفتے میں ایک دن دل ہو تو سفائی کرتے ہیں ورنہ نہیں کرتے اہلی علاقہ کا کہنا ہے کہ نالیوں میں گندہ پانی چمہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے نالیوں کا گندہ پانی باہر سڑک پہ آ جاتا ہے جس سے کئی بیماریاں لگنے کا خطرہ ہے جامعہ مسجد حاجی علم دین کے ایریا میں نالیوں کے اندر گندہ اور سڑک پہ گندگی کے ڈھیر اہلی علاقہ کا کہنا ہے کہ حاجی محمد اکرم والی گلی گرمی ہو یا صدی یا طفان ہو روزانہ معمول کے مطابق بلدیا کا عملہ صفائی کرنا کبھی ناغہ نہیں کرتا اہل محلہ اپنی مدد آپ کے تحت صفائی کرنے پہ مجبور ہیں کئی طفعہ بلدیا کی عملے کو عرض کی لیکن وہ بدکمیزی کرنا شروع کر دیتے ہیں علاقہ مقین صفائی نہ ہونے کی وجہ سے پریشان حال ہیں اور بلدیا کا عملہ صفائی اپنی ڈیوٹی دینے سے کاثر ہیں اہل آنے علاقہ کا انتظامیاں سے نورٹس لینے کا مطالبہ